بخار ہونے پر تیج پسینہ کس بات کا سنکیت دیتا ہے جی ہاں اگر آپ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے ہم لوگوں نے کہ جب بخار آتا ہے تو پسینہ آنے سے بھی کم ہو جاتا ہے اس لئے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بخار آنے پر ادھک سے ادھک گرم کپڑے اس کو اڑھا دیے جائیں تاکہ شریر کا جو تاپمان ہے وہ بڑھ جائے اور پسینہ آ جائے لیکن یہ سب جو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے شریر کا تاپمان دراصل بخار کے دوران ادھک گرم کپڑے لینے سے شریر کا جو تاپمان ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے کبھی بخار کم نہیں ہوتا اس کی وجہ شریر کے تاپمان کم کرنے کی کوشش کر دی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو کوشش نہیں کریں گے تو بخار بڑھے گا تو کرتے کیا ہیں جب کسی بھی اکتی کو بخار آ جاتا ہے تو اس کے شریر کا تاپمان دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور اس وقت پہ ہمارے گھر والے سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ اسے گرم کپڑے یا گرم کمبل اڑا دیتے ہیں جس سے روگی کے شریر کا تاپمان بڑھتا ہے بلکہ اس ساتھ میں اسے گرمی لگنے لگتی ہے اور اس کو ایک عجیب طرح کی بیچینی ہو جاتی ہے ہمیں تاپمان کو کم کرنا چاہیے بخار رونے پر روگی کو تھن لگنے لگتی ہے اسی لیے اسے گرم کپڑے دی جاتے لیکن اس کی استان پر ہم سب سے پہلے اس کے شریر کے تاپمان کو کم کرنے کی کوشش کریں اس کے اپائے کریں تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ڈاکٹروں کو ماننا ہے کہ روگی کو اس شریر پر سپنجنگ کرنی چاہیے تھنڈے پانی سے پٹیاں لگانی چاہیے اس کے ماتے پر جس سے اس کا تاپمان بڑی کا کم اور یہ سب سے بڑی اور آسان طریقہ ہے بھی اور ڈاکٹر سے دبا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بخار نہیں اتر رہا ہے سپنجنگ کرنے سے یا دبا سے بخار نہیں کم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ روگی کو ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کے ساتھ اب لیکویڈ پدارت اس کو پلاتے رہے ہیں جی ہاں پوسٹک آہار ہے پلوں کا جوس ہے پانی ہے جس کے سیمن سے مریج کو یورین کی جانے کی آشکتہ ہوگی اور یہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اگر ہم شوچ کرتے ہیں یا یورین آتا ہے تو اس کے شریر کا تاپمانے کم ہو جاتا ہے اور بخار جو ہے وہ چلا جاتا ہے بخار کے دوران مریج کو گرمہت پہچانا بہت ضروری ہے کیونکہ بخار میں روگی ٹھن لگنے لگتی ہے تو اس کے بچاؤں کے لیے کمبل یا اوپر اڑنے کے لیے کوئی دینا جروری ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا مطق ہے جی ہاں ایسا لوگ مانتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے دراصل ہوتا کہہ ہے کہ بخار کے دوران مریج کو ٹھن لگتی ہے اور بخار کے قارن اتپن ہونے والے بیکٹیریا کا اثر ہوتا ہے دراصل وائرل ہونے پر شریر وائرس یا بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے تاپمان کو بڑھا کر رکت واہکاؤں کو سکوڑ دیتا ہے اور واسطہ میں تو رکت واہکاؤں کے سکوڑنے کی وجہ سے ہی شریر میں کپ کپ ہی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت تھن لگ رہی ہے مریج کے نیچے اور اوپر سارے کمبل بشاہ دیتے ہیں لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے شریر کا تاپمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شریر کا تاپمان بہت زیادہ بڑھنا شریر کے لیے گھاتا کو تک تو بہتر ہے کہ یہ نہیں تھن لگ رہی ہے تو آپ مریج کو ہلکا کمبل جی ہاں ہلکا کمبل دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی شریر کو آرام ملے گا اور دوا کا اثر ہوگا دھیرے دھیرے اس کو بخار کے اندر رہت ملے گی بخار کے اندر بیکٹیریا اپنا کام کر رہے ہیں اور شریر کے تاپمان کو بڑھا دیتے ہیں تو ستاپمان کو کم کرنے کے لیے بہت ضرور ہے اب ہمارے چینل کے ساتھ بنے دیئے گا ہم آپ کو اچھے اچھی جان کرے دیتے ہیں آپ خوش رہیے گا سوست رہیے گا مست رہیے گا اور اپنا پیار ہم پر لڑاتے رہیے گا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے Thank you very much